آپ کے لئے بہت محبت جو ہے انہوں نے نچاور کی ہے چھٹے امام نے اپنے آباؤ اجداد سے ذکر کیا ہے اور انہوں نے سرکارِ عالم سے ذکر کیا ہے کہ سرکارِ عالم نے فرمایا من ذکرہ فضیلتا من فضائلِ علی بن عبی طالب کہ جو بندہ علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو ذکر کرے علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو ذکر کرے غفر اللہ ہو غفر اللہ ہو لہو ما تقتم آمین زنبہ ہی و ما تاخر اگر علی کے فضائل میں سے کوئی بندہ ایک فضیلت کو ذکر کرے اللہ رب العالمین اس کے اولے پچھلے سارے گناہ مافتا دے مالک اس کے پچھلے گناہ بھی مافتا دیتا ہے اور جو کر چکا ہے ابھی وہ بھی مافتا دیتا ہے اور فرمایا من ذکرہ فضیلتا ہے جو علی کی فضیلت کو ذکر کرے اللہ اس کے پچھلے گناہ مافتا دیتا ہے اور اگر کوئی بندہ علی کے فضائل کو کانوں سے سنے اللہ اس کے کانوں کے سارے گناہ مافتا دیتا ہے ومن کا طبعہ فضیلتا ہے من فضائل علی ابن ابھی تانبہ اور اگر کوئی بندہ علی کی فضیلت کو ایسے کسی ایک فضیلت کو کان میں لکھے فرمایا جب تک وہ کانت کا دکرہ رہے گا اللہ کے فرشتے اس لکھنے والے کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور قیامت کے دن وہ لکھا ہوا تکڑا اس لکھنے والے اور چہتنم کے درمیان یہ گھار بھن جائے گا اور جس میں فضیلت لکھی ہے اللہ اس کے سارے ہاتھوں کے گناہ مافتا دے اللہ اس کے سارے ہاتھوں کے لیے آپ کی محبت کا اللہ کو عجل عظیم عطا ہے یہ کیسا عظیم وسیلہ ہے محبت علی ہمارے پاس کس کس نے اس وسیلے کو استعمال کیا کتنا مڑا وسیلہ ہے ایک جمعہ کہہ دوں سرکار اکرالب کے حدیث ہے کہ حبو علی ہے یا بلو زنو کما تاکر نار الحتا کہ علی کی محبت جزا کرنا علی کی محبت محبت علی گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے خوش لکھنی کو آگ کھا جاتی ہے مجھے سرکارالب کا فرما حبو علی ہے یا بلو زنو علی کی محبت گناہوں کو مٹا دیتی ہے گناہوں کو کھا جاتی ہے کما تاکر نار الحتا جیسے آگ خوش لنگری کو کھا جاتی ہے آگ کا کام ہے لکڑی کو جلا دینا محبت علی کا کام ہے گناہوں کو مٹا دینا گناہوں کو مٹا دینا وہ آگ آپ کیسی سمجھو وہ آگ آپ کیسی جو لنگری کو چلا نہ سکے وہ محبت علی محبت علی کیسی جو گناہوں کو بھنکانا سکے حیثت 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 کلنے عباد کلنے قرآن حیثت 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 خدا آپ کو سلامت رکھیں محبت علی گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے وہ آگ آپ ایسی جو لکڑی کو چلا نہ سکے وہ محبت علی کیسی جو گناہ کو مٹا نہ سکے لیکن یہ چکرہ یاد رکھنا آپ کا کام ہے لکڑی کو چلا دینا پہلے سے موجود لکڑیوں کو چلا دینا اور آئندہ لکڑی کو پیدا نہ ہونے دینا پر محبت علی کا کام ہے پچھلے گناہوں کو مٹا دینا آگے گناہوں کو نہ آنے دینا آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق اللہ صاحب کو سلامت رکھیں یہ محبت علی کی آزار ہیں جو آ رہے ہیں خدا سب کو سلامت رکھیں مالک اس امام کے صدقے میں آپ کو سیر ازتقاف محبت علی گناہ کو مکتا دیتی آپ کا کام ہے لکڑی کو چلا دینا لیکن پہلے سے موجود لکڑی کو چلا دینا اور بعد میں لکڑی کو پیدا نہ ہونے دینا اور محبت علی کا کام ہے پہلے سے موجود گناہوں کو مٹا دینا آئیت کا گناہوں کو پیدا نہ ہونے دینا جہاں علی کی محبت ہوتی ہے وہاں رجس اور پرائے نہیں آتی اس لیے کہ اللہ نے رجس کو علی اور اہل بیل سے دور رکھا ہے یہ سارے گناہ یہ برایاں یہ ریسہ ہے اگر محبت علی دن میں ہے تو دن کو پاک رکھیں گناہوں کو قریبنا آنے دیں اللہ حبت علی دن میں ہے اگر محبت علی دن میں ہے آپ کو پاک رکھیں گناہوں کو پیدا ہے اللہ حبت علی دن میں ہے اللہ حبت علی دن میں ہے علی دن میں ہے علی کی محبت بہت بڑا وسیلہ ہے جو انہوں نے ہمیں دیا کس کس نے اس وسیلے کو پکارا کس کس نے یہ وسیلہ پکارا اور اس وسیلہ کو اللہ کی بارگاہ پیش کر کے کس کس نے فیل اللہ حاصل رکھیا یہ اللہ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو روایات میں ہے اہل سنت علماء نے لیتا ہے تو سنتین جیسی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم کے مجسمے میں روح داری تو حضرت آدم نے آنکھوں کو کھولا دیکھا سامنے کچھ چہری کچھ نور نظر آئے حضرت آدم نے کہا پروردگار 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 ہر خلق تخلقا من قبلی من تین مجھے یہ بتا کہ اللہ نے مجھے آدم سے پہلے بھی مدی سے کسی مخلوق کو پیدا کیا ہے آماد قدرت ہے آدم میں نے تو سے پہلے ایک مخلوق کو پیدا تو کیا ہے لیکن مدی سے نہیں بنایا نور احضرت سے بنایا آدم نے تو سے پہلے مخلوق کو بنایا لیکن پہلے مدی سے نہیں بنایا نور احضرت سے بنایا ہے نور احضرت سے بنایا ہے آدم علیہ السلام نے دیکھا کیا تھا چنج نورانی فرعاو خمسہ تا انوارین رکان و سجدہ حضرت آدم نے پانچ نور دیکھے جو کبھی رقوع کرتے ہیں کبھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں کبھی رقوع کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں تب حضرت آدم نے کہا پروردگار یہ نور کون ہے تھوڑا سا ایک کا تعریف تو کرا دے مالک ایک کا تعریف تو کرا دے جو اللہ نے تعریف کروایا میں محمود و آزا محمد میں محمود ہوں یہ محمد ہے تو جکر میرے بھائیو محمود ہے اللہ کا نام محمد ہے رسول کا نام محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے اور محمد کا معنی ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے اور محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے محمود ہے حضرت کا نام جس کی تعریف کی جائے محمد ہے نبی کا نام اور اس کا معنی ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے اب میں کہہ کبھی پروردگار حق تجھے تھا کہ محمد تیرا نام ہوتا کیونکہ تو خالق ہے محمود اس کا نام ہوتا تگرچہ نبی ہے لیکن تیری مخلوق کا ہے عجب نہیں کہ پروردگار کہے کہ مولانا بہت چیت ہے لیکن اثر بجا یہ ہے محمود میرا نام اور اس کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے محمد میرے نبی کا نام اور اس کا معنی ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے اثر بجا یہ ہے کہ جس کی زمانہ تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں پر جس کی اللہ تعریف کرے اسے محمد دمارا سلوم بن محمد اصلاح موسیقی موسیقی موسیقی